اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے آپ امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے ہم بھی آپ کی صحت اور لمبی زندگیوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں ہمارے چینل پر آپ کو آپ کی پسندیدہ گجرات کے نتنے پرندو اور جانواروں کے سیٹ اپس کی ویڈیو ملتی رہتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہاکی کیمل کا بریڈنگ فارم دکھانے جا رہے ہیں میرے بہت ہی پیارے دوست نے ہاکی کیمل کا فارم بنایا ہے تو میں نے سوچا اس فارم کی ویڈیو بنا کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر اس فارم میں ہاکی کیمل ڈکس کے لیے ایک بہت بڑا پانی والا طلاب بھی بنایا جا رہا ہے اس کا کام ابھی سٹارٹ ہے انشاءاللہ جیسے ہی یہ طلاب تیار ہو جائے گا اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس طلاب کی کل لمبائی تقریباً تیس فٹ لمبائی اور بیس فٹ چوڑائی ہے جب یہ تیار ہو جائے گا تو اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی اس فارم کو بنانے کا مقصد گجرات شہر میں ہاکی کیمل کی بریڈ کو بڑھانا ہے اگر کسی بھائی کو اس کے ایکز یا چکس چاہیے ہو تو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے مناسب ریٹ پر ہاکی کیمل کے چکس اور ایگ حاصل کر سکتے ہیں اس فارم کی لوکیشن گجرات شہر سے تقریباً پچیس کلومیٹر دور ایک بہت ہی مشہور قصبہ کڑین والا ہے وہاں پہ یہ فارم بنایا گیا ہے اگر کوئی بھی شکین اس فارم کا ویزٹ کرنا چاہتا ہے یہاں پر آ کر خود ان کے چکس اور ایگز حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس فارم کا ویزٹ آپ ضرور کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے یہاں پر آ سکتے ہیں سارا دن ہاکی کیمل ڈکس اس طلاب کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے اور سبزہ اور کڑے مکوڑے کھا کر اپنا گزارہ کرتی ہے جیسے ہی رات ہوتی ہے تو اس طلاب کے ساتھ ہی ایک حویلی بنائی گئی ہے اس میں یہ خود بہ خود آ جاتی ہیں اس حویلی کو چاروں طرف سے چار دیواری کیا گیا ہے اور آٹھ ہارٹ فوٹ کی دیواریں بنائی گئی ہیں تاکہ یہاں سے ہاکی کیمل ڈکس اڑ کر باہر نہ نکل سکے اور نہ ہی کوئی جنگلی جانوار اندر آ کر ان کو نقصان پچا سکے اس حویلی کو تقریباً دس مرلے میں بنایا گیا ہے دس مرلے میں دو کمرے بنائے گئے ہیں جس میں ایک میں چھوٹے چکس رکھے جاتے ہیں جس کی ایج ایک مند سے کم ہو اور دوسرے میں اڈلٹ پیس رکھے جاتے ہیں جو فرسٹ بریڈر ہو اور یہ جو باہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بریڈر سارے ساری رات یہاں پر ہی گھومتے رہتے ہیں اگر بارش یا کوئی طفان آئے تو پھر یہ بڑے کمرے میں ان کو اندر بند کر دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہاکی کیمل ڈکس کی کوالٹی کو قریب سے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہیلڈی اینڈ ایکٹیو ہیں جتنی بھی ڈکس آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت اور ہیلڈی اور ایکٹیو ہوں گی انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم ہاکی کیمل ڈکس کے فارم کی ویڈیوز بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور اس فارم کے آنر کا بھی مکمل طور پر انٹرویو کر کے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے آپ کس قسم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں تاکہ آنے والی ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنا سکیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنڈ کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے